موسیقی گوجرہ میں معمولی تلخ قلامی پر گروپوں میں فارنگ فارنگ کے نتیجے میں نوجوان شدید زخمیں متاثرہ نوجوان تشریش ناگ حالت میں علائیڈ سبتال فیصلہ بات رہفر گوجرہ ڈریکٹر جنرل فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم کی کارروائی کارروائی میں غلا منڈی کی موزر صحت اور غیر میاری تین سو ستر لیٹر کوکنگ آئل برامت فوڈ آتھارٹی ٹیم نے ممنوع کوکنگ آئل ضبط کر لیا توبا ٹیکسنگ کے ڈسٹرک پولیس آفیسر رانا شویب محمود کی سربراہی میں زلہ پولیس نے ماہ جون دو ہزار بائیس کے دوران زلہ بر میں سات سو پتیس مقدمات درج کیے جن میں چار سو اکیس ملزمان گرفتار کر کے اٹھاسی لاکھ ستر ہزار روپے کی قبری کی گئے ابھی آباد نیشنل ہائیوے انٹر موٹروے پولیس نے بیٹ نبر چودہ پارید العذاب پر زائد کرایا وصول کرنے اور مزافروں کی آور لوڈنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی آمیر بٹ کا پیٹرول پمپس اور آئل ایجنسیز کے خلاف کریکٹران کام پیمانے والے پیٹرول پمپ مالکان کو بھاری جرمانے کسی قسم کی ریایت نہیں برپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری راول پیڈی کی زلہ انتظامیہ نے عید پر بارہ گو سے مری تک شیڈل بس سرویس چلانے کا اعلان کر دیا دعا زہرہ اور زہیر نے ایک بار پھر والدین سے سلاقی اپیل کر لی شوہر زہیر کے ہمراہ نیجی ڈیجیل ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں دعا نے والدین سے درخواست تھی کہ اب بس کریں مجھے مزید زلیل کرنا بند کریں چنیوٹ میں ٹرین کی چت سے گر کر دو مسافر جانبہاک اور چار افراد زخمی ہو گئے ریسکیوں کے مطابق واقعہ لاہور سے نیا والی جانے والی ٹرین پر چنیوٹ کے قریب پیش آیا عیدو لزا کی آمد آمد ہے ملک بر کی مویشی منڈیوں میں عوام کا پش لگا ہوا ہے لیکن جنواروں کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا قراچی موسم کی خرابی کی وجہ سے ٹرینو کی آمد و رفت شدید تاخیر کا شکا ترجمان ریلوے کے مطابق رحمان بابا ایکسپریس سے سو دس بجے کے بجائے سو پہر ساڑھے تین بجے روانہ ہوگی اسلام علیکم یوزائی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے پکھے کے بعد ہمارے ساتھ موسیقی 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 ایک زمانہ تھا کہ سفر پیدل اور گھوڑوں پہ یا بیل گاڑیوں وغیرہ پہ کیا جاتا تھا اور ایک مقام سے دوسرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے اس کے بعد پھر ریل آئی اور اس سفر کے دورانیے میں خاطر خواہ کمی ہوئی اس کے بعد جو جو دنیا ترقی کرتی گئی ریل ترقی کرتی گئی اس سفر کے دورانیے میں مزید کمی آتی گئی دنیا میں کئی مقام پر ریل جو ہے وہ تین سو یا چار سو کلومیٹر فی گھنٹا کی کفتار سے بھی چلتی ہے پاکستان میں ریل کا نظام اب بھی انہی سو سال پرانی پٹڑیوں پر چل رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا مردان ٹو چار سدا پاکستان کے انڈپینڈنز کے بعد بنا اور ایک ٹکڑا ہے وہ کشمور لائن ہے جو ڈی جی خان کو اور آگے جے کعوباد کو کنیک کرتی ہے یہ ہم نے پاکستان نے بنایا اس کے علاوہ we have not done much یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک ہم نے منٹین کیا ہے جو ہمیں انگریز دیکھے کیا تھا اس کو سیفٹی لحاظ سے چلتے ہیں لیکن اس کی زیادہ سپیڈ نہیں بنا سکے کئی پہ ہنڈین ٹین ہے کئی سکسٹی فائیو بھی ہے ایسی ہی جگہیں جہاں پہ پرمننٹلی ٹرین پندر کلومیٹر پہ بھی آ جاتی ہے ریل کے نیچے سلیپر ہیں بیلسٹ ہے اس کے نیچے جو بینک بنا ہوگا ہے ارتھورک کیا سے روڈ کا ہوتا ہے وہ بہت پرانا ہے سپیڈ اس وقت چالیس پچاس مایل تھی کلومیٹر میں بیتنی پھوٹی بن جائے گی ساٹھ بن جائے گی اب ہم ایک سو پانچ پہ چلا رہے ہیں گاڑی اس وقت نائنٹی فائی بھی ہے ایک سو پانچ بھی ہے اس سپیڈ کے لیے وہ ڈیزائن بھی نہیں تھا اس وقت جو ورسٹ ٹریک ہے ہمارا وہ ہے سکھر ڈوین کا ٹریک ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹرڈو آدم سے لے کر آگے نواب شاہ ہے آگے روڑی ہے آگے خانبورہ اس ہیلیا میں جو ٹریک ہے اس کی حالت خاصی ہی خراب ہے اور وہ زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں ہے انٹی لانلیس کے ہم اس کو ٹوٹلی ریپلیس نہ کریں جو ٹریکس بیٹوین راولپنڈی اور لالا موسا اور راولپنڈی پشاور یہ مین لائن تو ہے لیکن یہ کنڈیشن کوئی اچھی نہیں ہے پیتھرٹک ہے لاہور کے مرکزی ریلوے سٹیشن کا یہ پل کئی دہائیوں پرانا ہے یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں یہ انگریز کے دور کا بنا ہے یعنی تقسیم سے بھی پہلے کیا یہ پل بنا ہے وہ ان پلوں کی وجہ سے پریشان ہے جو ان ریلوے ٹریکس کے راستے میں آتے ہیں یہ پل دریاؤں پر ندی نالوں پر قائم ہے اور کئی دہائیوں سے قائم ہے بہت پرانے ہو چکے ہیں ان پر سے ریل کو گزارنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے پلوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جو پٹڑی ہے وہ کئی مقامات پر بل بھی کاتی ہے جب یہ پروجیکٹ اب ایکنک نے اپروف کیا ہے تو ہم اسے ایک گیم چینجر پروجیکٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ریجن کے اوپر یہ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر لمبی لائن ہے کہ جو کراچی سے لے کر پشاور تک کنیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو اس کے درمیان میں سارے بڑے سٹیشنز یہ سب بڑے شہر اسے لگتے ہیں ہم اس کی ٹریک جمیٹری ساری چینج کریں گے آل موسٹ آل بریجز وہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے جو ہم بیکمنٹ بنا ہویا ہے ارتھورک ہوا ہویا ہے اس میں اس وقت وہ انگریڈین ڈالے ہی نہیں گئے کوئی اس وقت وہ تھا نہیں اس کو ہم نکال لیں گے مٹی کو ساری مٹی کو ریپلیس کریں گے آبیسلی اس کی ریلز ہیں سلیپرز ہیں وہ ساری چینج ہو جائیں گی اور یہ تھرورٹ ویلڈ ہوگا ابھی آپ جو گاڑی چلتی ہے تو آپ کو ایک شور ٹک ٹک کا شور آتا ہے تو ہوفیلی اس ایمل وان کے بعد وہ ساؤنڈلیس ہو جائے گا آراؤنڈ سکس سکسٹی فائی لیول پروسنگ ہے تو تمام کے تمام لیول پروسنگ کو ہم پرائیمیریلی انڈر پاسیز میں کنورٹ کر دیں گے پھر فینسنگ آئے گی اس میں چونتیس ٹرینے ہیں کہ جو چل سکتی ہیں کراچی سے لائن کے پیسٹی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑھ کر ایک سو اکتر تک چلی جائے گی اس وقت جو سپید ہے وہ کچھ تو سیکشن پہ کافی کم سپید ہمیں رکھنی پڑتی ہے ٹرین کی تو وہ پیسٹ سے لے کر ایک سو پانچ کلومیٹر پر آر کی سپید ہے تو یہ بڑھ کر ایک سو ساٹھ تک میکسیمم ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ تک اس کی رینج ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ کراچی سے لاہور گاڑی اگر میں نانسٹاپ یہ بات کروں ازیومنگ کہ نانسٹاپ آرہی ہے کمفرڈی بھی دس گھنٹے میں آسکتی ہے لاہور پنڈی موس ایریا ہے بڑھا ٹریولنگ لوگ کرتے ہیں موٹر وے پہ ساڑھے چار گھنٹے میں ہم ٹارگل کر رہے ہیں ڈائی پونے تین گھنٹے جس رہا کراچی ہیدراباد ہے بہت زیادہ پسینجر ٹریفیک ہماری وہ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اگر ہم ان کو ڈائڈ گھنٹے میں لے جائیں روڈ پہ کون جائے گا پر پاکستان کے زیادہ در ریلوے سٹیشنز میں داخل ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ تقریباً پندرہ سے بیس سال پیچھے چلے گئے ہیں اور ایسے سٹیشنز میں سب سے بڑی کوفت جو آپ کو جس کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے وہ انتظار کی کوفت ہے یعنی ٹرین کس ٹائم آئے گی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اور آپ خوش قسمت ہو گئے اگر آپ کی ٹرین بقت پر سٹیشن سے نکل پڑے اور یہاں پر کوئی ایسا الیکٹرونکس نظام بھی موجود نہیں ہے کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے جس پر یہ معلومات آ رہی ہوں کہ کونسی ٹرین تاقیر سے آ رہی ہے اور تاقیر کیوں ہو رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلویز کا جو نظام ہے وہ مواصلات کے لیے اب بھی ٹیلی فون کے فرسودہ نظام کو یوز کرتا ہے ہم مایکرووے پہ بیس کرتے تھے مایکرووے کے ٹاور خراب ہو گئے اب ہم اس کو بس ایسی چلا رہے ہیں ہماری وائر ہوتی تھی سٹیشن کے ساتھ ساتھ پوری ٹریک ساتھ ساتھ وہ بھی ٹوٹ گئیں اب کمیونکیشن کا فقدان ہے ہمارے ہاں اس پہ ہم ٹھوٹ آپٹیکل فائبر لے کریں گے رائٹ فرام کراچی ٹو پشاور اس کے ذریعے لائیو سٹیمنگ بھی گاڑی کسی سٹیشن سے ہم نے بات کرنی ہے اس سے لائیو بات کرنی ہے وہ بات ہو سکے گی ڈرائیور سے بات ہو سکے گی اور ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم جو اس وقت نہیں ہے ہمارا ہاں وہ لہور میں ڈویلپ ہو جائے گا وہاں سے وہ لائیو اس کو پتا چلے گا کہ گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو اور چیزیں بدلیں گی ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ریلوے سٹیشنز ہیں ٹرین کے روٹ کے اوپر وہ کاروبار کا مرکز بن جائیں گے اس وقت ہم چار یا پانچ پرسنٹ اٹھاتے ہیں فریٹ جو کراچی سے موو ہوتا ہے آپ کنٹری بہت نامینل شیر ہے اس پروجیکٹ میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم چار سے ٹونٹی پرسنٹ پہ چلے جائیں گے اگر ہم کراچی سے پیشاور تک پرپر ٹریک پہ آگئے ہیں اچھی گاڑی چل رہی ہے تو پیشاور سے آگے لنکیج تو پھر ٹرین پوری چلے جائے گی آگے ایک تو یہ لنکیج مارا افغانیستان کا ہے افغانیستان آگے جو سٹیٹس ہیں رشین سٹیٹس ہیں اسے لنک ہو رہا ہے دوسرا ہم جو لانگ ٹرم میں سوچا ہوئے ہم نے ہویلیاں تک ہمارا ٹریک ہے اس وقت ٹیکسلا سے ہویلیاں اونلوڈ کریں گے اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے کراچی لے جائیں گے اگر وہ لنکے ہو گیا تو پھر ہم ڈائریکٹ ٹرین ٹرینک ہو جائیں گے چینہ کے ساتھ ایمل ون پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اس پروجیکٹ کے اوپر جو ٹرین کا نظام چل رہا ہوگا اس کو باقی نظام سے مختلف رکھا جائے گا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ اس کی کارکردگی باقی نظام کے مقابلے میں کیسی ہے اور اس سے ریلویز کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہم انفرسٹرکچر اپنا رکھنا چاہتے ہیں منٹین اس کو خود کرنا چاہتے ہیں انفرسٹرکچر کی حد تک جو ہی ایمل ون بنتی ہے ہم آفر کر دیں گے پرائیویٹ پارٹیز کو پارٹی اپنی لوکوموٹیز لائے گی اپنی ویکنز لائیں گی وہ خود چلائیں گے کنٹری کو تو نوڈ آوٹ فائدہ ہوگا لیکن ہم ان سے صرف اپنے ٹریک پہ چلنے کا کرایا لیں گے ویلکم بیک خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گوجرہ میں معمولی تلخ قلامی پر دو گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان شدید زخمی ہو گیا جس کا نام سہیل بتایا جا رہا ہے ملزمان موقع سے فرار متاثرہ نوجوان تشویشناک حالت میں علائیڈ سبتال فیصلہ باد ریفر کر دیا گیا تھانا صبر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا گوجرہ ڈیریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم کی کاروائی ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز محمد ادنان حیدر نے کاروائی غلہ منڈی بھکی دورانے کاروائی موزر صحت اور غیر میاری تین سو ستر لیٹر کوکنگ آئل برامت فوڈ آتھارٹی ٹیم نے ممنوع کوکنگ آئل ضبط کر لیا دونوں ڈیسٹریبیوٹرز کے خلاف تھانا سیٹی میں مقدمہ درج پنجاب پیور فوڈ ریگولیشنز کے مطابق کھلے آم کوکنگ آئل کی فروخت پر پبندی ہے ملاوٹ مافیا اور غیر میاری اشیاء بیچنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کے ڈسٹرک پولیس آفیسر رانا شوئے محمود کی سربراہی میں زلہ پولیس نے ماہ جون دوہزار بائیس کے دوران زلہ بر میں سات سو بتیس مقدمات درش کیے جن میں سے چار سو اکیس ملزمان کو گرفتار کر کے اٹھاسی لاکھ ستر ہزار روپے کی ریکاوری کی گئی ہے جبکہ زلہ بر میں ایک سو اناسی مجرمان اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں اسی طرح چورانوے عدالتی مفروران کو پابندیس سلاسل کیا گیا ہے زلہ بر میں نجائز اسلاح کے چھپن مقدمات درش کرتے ہوئے اسی تعداد میں ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں جن میں چار بندوقیں انچہ آسپسٹل دو رائفل ایک ریوالور دو سو سات راؤنڈ برامت کیے گئے منشیات کے انتر مقدمات درش کیے گئے ملزمان کے قبضہ سے سولہ اشاریہ تین سات دو کلو گرام چرس ایک ہزار سات سو دو لیٹر شراب تیرہ سو سات گرام ہیروائن پانچ جالو بٹی پانچ سو اسی لیٹر نہن برامت ہوئی زلہ پولیس نے گزشتہ ماہ چوبیس مقدمات میں ملوث تین گینگ کے بارہ ارکان کو گرفتار کیا جن کے قبضہ سے دس گائے دو بیسیں دو بچڑیاں ایک بچڑا پچیس بیڑے سولہ سولر پلیٹس ایک ایلی ڈی ایک عدد موٹر بجلی چار پسٹل بما گولیاں اور نگدی برامت ہوئی زلہ بر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت ترہتر مقدمات درج کیا گئے ڈسٹرک پولیس آفیس اٹوبا ٹیک سنگھ کے حکم پر زلہ بر میں تین تیس اچ آپریشنز کے دوران ایک ہزار دو سو چوون افراد کی تستیق کی گئے ابیو آباد نیشنل ہائیوینٹ موٹر وی پولیس نے بیٹ نبر چودہ پاریدالعظہ پر زائد کرایا وصول کرنے اور مسافروں کی آور لوڈنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ریجنل کمانڈر سینٹر ریجن محبوب اسلم کے احقامات اور سینٹر کمانڈر شہباز آلم کی حدایت پر مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے اور آور لوڈنگ میں ملوث پائی جانے والی تمام پبلک سروسز گاڑیوں کے خلاف ڈی ایس پی میڈم سائرہ تارک نے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ڈی ایس پی سائرہ تارک کا کہنا تھا کہ اید پر مسافروں کو اپنے پیاروں کے پاس پہنچانے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اید کی چھوٹیوں کے دوران ہائی ویز پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے لہٰذا ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں ٹول پلازا چیاد پر ٹرافک کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اس لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں خصوصی سکارڈ تشقیل دیا گئے ہیں ایسے خاص موقعوں پر جرائیں پیشانہ سے سرگرم ہو جاتے ہیں ان کی سرقوبی کے لیے مقامی پولیس کے ساتھ اور رابطے میں ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی آمیر بٹ نے منافع خوروں کے خلاف گیرات تنگ کر دیا پتوکی کی تحصیل بر میں مختلف پیٹرول پامپس چیک کیے گئے اور پیمانہ درست نہ ہونے پر مختلف پیٹرول پامپس کو جرمانہ بھی کیا گیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر پتوکی آمیر بٹ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو کسی قسم کی ریایت نہیں ان کے خلاف برپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے راولپنڈی کی ظلائی انتظامیہ نے عید پر باراکو سے مری تک شیڈل بس سرویس چلانے کا اعلان کر دیا ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی تاہر فاروق کا کہنا ہے کہ باراکو سے مری کے لیے پندرہ بس سے چلائی جائیں گی بس سرویس ہی دلزا کے تین دن چلے گی بس سرویس باراکو گرین لائن بس ٹینڈ سے چلے گی سو روپے فی مسافر کرایا جاری کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر تارک فاروق نے بتایا کہ سفر کرنے والی فیملیز کو مری میں فری شیڈل سرویس دی جائے گی دعا زہرہ اور زہیر نے ایک بار پھر والدین سے صلاح کی اپیل کر دی شوہر زہیر کے ہمراہ نیجی ڈیجیڈل ٹی وی کو دیا گئی انٹرویو میں دعا نے والدین سے درخواست ہی کہ اب بس کریں مجھے مزید زلیل کرنا بند کریں مزید کوٹ کچہری کے چکروں میں نفسیں مجھے پتا ہے میں لاہور سے کراچی پولیس موبائل میں پورا پورا دن کیسے سفر کرتی ہوں دعا نے کہا اگر والدین یہ سب کر کے مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں میں پہلے ہی مر جاؤں گی کراچی میں میری جان کو خطرہ ہے میں کسی صورت کراچی نہیں جاؤں گی انہوں نے کہا کہ میرے والدین پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں انہیں پتا تھا میں کہاں کیوں اور کس وجہ سے گئی تھی میرے والدین نے باگنے سے قبل میری اور زہیر کی چیٹ پڑھ لی تھی جس کے بعد انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری گردن پر زخم بن گئے تھے عام روٹین میں بھی والدین میری بہنوں کے کہنے پر بھی مجھے مارتے پیٹتے تھے والدین سے یہی کہوں گی کہ سہولتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی والدین کے بچوں کا دوست بھی ہونا چاہیے چنیوٹ میں ٹرین کی چت سے گر کر دو مسافر جانبھاک اور چار افراد زخمی ہو گئے رسکیو زرائے کے مطابق واقعہ لاہور سے میاں والی جانے والی ٹرین پر چنیوٹ کے قریب غفور آباد کے مقام پر پیش آیا حکام کے مطابق ہیت کے رش کے باعث درجنوں مسافر ٹرین کی چھت پر سوار تھے جب ٹرین چلی تو مسافر خود کو کنٹرول نہ کسکے اور چھت سے نیچے گر کر جانبھاک ہو گئے عیدالعزا کی آمد آمد ہے اور مولکبر کے مویشی منڈیوں میں عوام کا رش لگا ہوا ہے لیکن جانواروں کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے مولکبر میں منڈیاں سجی ہوئی ہیں باری برکم جانواروں سے لے کر اونچا تگڑا چھوٹا جانوار بھی موجود ہے سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے عوام منڈی میں ایک بیوپاری سے دوسرے بیوپاری کے پاس چکر لگاتے رہے ہیں لیکن عوام کو جانوار خریدنے میں دشواری کا سامنا ہے بارشوں کے باوجود بھی جانواروں کے ریٹس میں کمی نہیں آئی اور مو مانگی قیمتوں میں جانوار فروخت ہو رہے ہیں مہنگائی کے باعث اپنی پسند کا جانوار خریدنا عوام کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کراچی موسم کی خرابی کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت شدید تاقیر کا شکار ہے ترجمان ریلوے کے مطابق رحمان بابا ایکسپریس صبح دس بجے کے بجائے سوپہر ساڑھے تین بجے روانہ ہوگی جبکہ پاکستان ایکسپریس دوپہر ایک بجے کے بجائے شام ساڑھے پانچ بجے روانہ ہوگی ترجمان نے بتایا کہ علامہ اقبال ایکسپریس دوپہر دو بجے کے بجائے شام ساڑھے چھے بجے روانہ ہوگی تیز گام شام ساڑھے پانچ بجے کے بجائے رات کو بارہ بجے روانہ ہوگی جبکہ ذکریہ ایکسپریس ساڑھے پانچ کے بجائے رات کے ایک بجے روانہ ہوگی ترجمان ریلوے کے مطابق فرید ایکسپریس شام سڑے سات بجے کے بجائے نو بجے روانہ ہوگی سرسید ایکسپریس رات نو بجے کے بجائے گیارہ اور گرین لائن دس بجے کے بجائے رات کونے ایک بجے روانہ ہوگی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں اللہ حافظ موسیقی